موسیقی آداب ناظرین نیوز سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے بینگلور شہر میں بی زیڈ واریئرز کی طرف سے ایک بہت ہی شاندار قدمت اس سال حاجیوں کے لیے فراہم کی جا رہی ہے جی ناظرین اس سال حج دوہزار چوبیس کے آزمین حجوں کے بینگلور شہر کے حج بھون سے حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں ان سبھی حاجیوں کے لیے بی زیڈ واریئرز ٹیم فری زیروکس اور لگیج بیک ریپنگ کی قدمت فراہم کر رہی ہے یعنی کہ حاجیوں کو پیش آنے والے ضروری پیپلز کے زیروکس اور ان کے سفر کے سامان کو اچھی طریقے سے پیک کرنے کی ذمہ داری مفت میں یہاں پر نبھائی جا رہی ہے کئی سارے بہترین ادارے ان کاموں کو کرنے میں حصہ لے رہے ہیں لہٰذا بینگلور کے حج بھون میں آزمین حج کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے چھوٹے سے چھوٹی ضرورت کو اچھی طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید میں شوید پاشا یہ ادارہ گارڈن سیڈی ایڈوکیشنل ٹرسٹ ہے جو نسار احمد خان چیرمن ہے یہ آنکھے یہ ادارہ نائنٹی سکس جو بینگلور ایمبرکیشن پوائنٹ انڈیا میں فرسٹ ایمبرکیشن ہوا تھا تب سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے یہ سید سلیم اور کوسر پاشا صاحب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پچھلے مسلسل اٹھائی سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لاس شیئر ہمارے مخامی ساتھی جو کوسر پاشا ہے ان کا انتخال ہو گیا ہے اس سال ہم انہی کی بدولت سے یہ کاروائی کنٹینیو کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ جب بھی آج ہی آتا ہے یہ کاؤنٹر چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے اور ہم لوگ جب بھی آج ہی آتے ہیں اس کو ریپورٹ کرواتے ہیں اس کی کاروائی کے لیے اس کے رہنے کا انتظام اس کی بکنگ کا انتظام اس کے کھانے کا انتظام اور اس کے سارے سوالات کے جواب اسے انسل کرتے ہیں کوئیر کے لیے انسل کرتے ہیں اور یہ سجدارے میں کم سے کم چالیس لوگ رہتے ہیں جو دن رات مسلسل کام کرتے ہیں اور ہر آدمی یہاں پہ 20-25 سال کے ایکسپیرینس سے کام کر رہا ہے یہاں کا میں ابھی ایڈ ہوں جو میں ایجاز آمد صاحب کے ساتھ اندر یہ کاؤنٹر چلا رہا چلا رہا ہے ہج کے میٹی ہج بھون میں اس پہلے بار فری زیروکس اور فری ریپنگ کا انتظام کیا گیا ہے یہ ہمارے ریاست وزیر بیزیٹ زمیر آمد خان صاحب کی طرف سے بلکل مفت کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دو سال سے ادھر کرنسی نہیں دے جا رہی تھی جو پہلے جو حجاج اکرام کو خوربانی اور دیگر مسائل کے لیے جو کرنسی ایڈ آن کر کے ریال دیا جاتا تھا وہ سٹاک کر دیا گیا ہے اس وجہ سے ہج کے میٹی کے اندر سٹال لگے ہوئے ہیں جیسے ہمارا اس بی آئی ریال ایکچینج ہے اور دوسرے بھی ہیں اس میں ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں حجاج اکرام اگر بینگلور کے ہے تو ان کو کوئی حرج نہیں اگر باہر کے جو حجاج اکرام آتے ہیں ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں وہ لوگ باہر جائیں پین کارڈ آدھر کارڈ اگر کچھ اس میں کبھی پیشی ہو گئی تو ان کو پھر سے ضرورت کرنا پڑتا تھا ابھی یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینز لگے ہیں دو دو مشینز لگے ہو رہے ہیں جس میں حاجیوں کو بہت آسان ہو رہا ہے جیسے آپ کا پین کارڈ ہو گیا آدھر کارڈ ہو گیا جو بھی وہ ریال کے لیے لے جاتے ہیں اور جو بھی حضرات پاسپورٹ جیسے ہی وہ پاسپورٹ آتا ہے وہ ایک کاپی پہلے ویزا تو پاسپورٹ میں لگی ہوئی آتی تھی ابھی تو اے فور شیٹ آتی ہے گم سکتی ہے اسی لئے حجاج اکرام کیا کرتے ہیں اس کی ایک اے دو دو کاپی کر کے اپنی ہائنڈ لگیج میں یا اپنی لگیج میں دال دیتے ہیں جس سے حاجیوں کو آگے چل کے بہت تکلیف نہیں ملے گی تکلیف سے سامنا کرنا نہیں پڑے گا جس کے لئے وہ زیروکس کر لیتے ہیں اور یہ زیروکس کا انتظام اللہ بالکل فری کیا جا رہا ہے جیسا خدمت کے لئے خدمات کے لئے حجاج اکرام کے لئے جتنے بھی ہمارے والنٹر حضرات ہیں اپنا کام گھر دار چھوڑ کر صرف حجاج اکرام کی خدمت کے لئے اس بار آئے ہوئے ہیں پچھلے سال اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی بنیاد آج سے یہ ہوئی ہے کہ یہ سٹیکر یہ جو حجاج اکرام اپنے باغاؤں سے آتے ہیں وہ اوپر لگیج کے اوپر شناختی کے لئے کچھ نام کور نمبر لکھتے ہیں جس میں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا لکھنا کیا نہیں لکھنا یہ ہماری طرف سے فارمیٹ کیا گیا ہے اس فارمیٹ میں کور نمبر آ جائے گا پاسپورٹ نمبر ڈپاچر فلائٹ آرائیوال فلائٹ جیسے کہ بوڈنگ پاس ڈپاچر اور آرائیوالنگ دونوں کا ملتا ہے اس وجہ سے ہمارے ڈرشٹک موبائل نمبر مختب نمبر سب اس میں فل کر دیں گے تو حجاج اکرام کو جیسے وہ مدینہ ائرپورٹ پہنچیں گے ان کے لئے آسانی ہوگی کہ اس میں سے کیا لکھنا ہے کونسا ان کا مفتب نمبر ہے دیکھ کے تو اس وجہ سے اس بار یہ بھی فری کیا جا رہا ہے کور نمبر لے کے ہم یہ بلکل مفت دے رہے ہیں جتنا ہے حجاج اکرام کے لگے جھیں اتنے پرنچ ہمارے طرف سے بلکل مفت ہے جو پرنسی ایسچینج کے لئے جو ہے ریال پرنس اچھے 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 کمنا ہوں تو کیا ٹاکمیٹس ہو لوگ پوچھتے ہیں جیسے کہ اس بی آئی کاؤنٹر ہے جس میں خیمتی جو گوگل کے حساب سے لگتی ہے without any کمیشن اس بی آئی کاؤنٹر میں یہاں پر ریال ایکشینج کیا جاتے ہیں پر پاسپورٹ ٹو تھوزن ریال جس میں ڈاکیمنٹس پین کارڈ آدھر کارڈ پاسپورٹ کوپی اور جو حج کور نمبر ڈاؤنلیٹ جو ہوتا ہے وہ چار چیزیں ہونا مینڈیٹری ہے اس کے ساتھ وہ ایک لیٹر دیں گے وہ فیل کرنے کے بعد آپ کو ایک پاسپورٹ سے دو ہزار ریال ملے گا جو دوسرا کاؤنٹر ہے وہ نارمل ہے جس میں آپ کو اس بی آئی کے مخابلے آپ کو 20-30 پیسے زیادہ لگیں گے جس میں اس میں بھی آپ کو پین کارڈ آدھر کارڈ اور پاسپورٹ کپی دینا مینڈیٹری ہے پین سے ایکسینج ہوتی ہے جو حجی لوگ جو ایکسٹر سوڈی ریال لیتا ہے یہاں کیاس میں بھی دے سکتا ہے آن لائن میں بھی دے سکتا ہے تو یہاں ایکسٹر جو ریال حجی لوگ لیتا ہے تو یہاں سے لے سکتا ہے پینٹو 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 pینٹوی پینٹو 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 چلے آج ہنہیں یہاں پہ بیٹھے رہے تو در تو تو ہمارے پاس ایتل کا شمکار آپ کو مطای سا ایسی کرتی ہوں تو اگر آپ کے پاس پری پیٹ نمبر ہے بولے تو تو اس کا پیکج جاتا ہے ادھر ہے وہ دیکھتے تو 2 ڈبل نائنی 2 ڈبل نائنی اٹ کا پیکج جاتا ہے اس میں 30 days ویلی انٹریچ ہے اور اس میں ہمیں لوگ کیا پروائیڈ کرتی ہوں 5 GB data پروائیڈ کرتی ہیں اور ٹوٹل 200 minutes پروائیڈ کرتی ہیں اگر آپ کے پاس پوشٹویڈ شمکار ہے بولے تو تو 3 ڈبل نائن پیکج جاتا ہے اس میں ہمیں 12 GB data پروائیڈ کرتی ہیں اور پردے کو 200 minutes پروائیڈ رہتا ہے اور اس امس آپ کو 20 SMS پری رہتا ہے ڈھر سے ڈھر سے ڈھر سے ڈھر سے اور ان نام ایس امس ان کو free of cost رہتا ہے یہ prepaid ہے او پیمینٹ کرتی ہے یہ prepaid میں آپ کو آپ کو پیمنٹ کر کے پیمنٹ کر کے ادھر جانا پڑتا ہے پوشٹ پید میں آپ کا وہ بیل میں ایڈ ہو کے آئے گا ایک مانت کمٹیٹ ہونے کے بعد وہ مانت بیل میں ایڈ ہو کے آ جائے گا اپنے چارٹس پہ آئے گا اپنے چارٹس میں 200 minutes پری رہتا ہے اپنے پیکج ایک ٹیوٹ ہونے کے بعد 200 minutes پری رہتا ہے prepaid میں پوشٹ پیڈ میں بولے تو 100 minutes پر ڈے فری رہتا ہے وہ top of package سر وہ دیکھ کرنا پڑتا ہے وہ ہے ہاں انڈیا سے جس کرا سٹنگ ہو تو ایٹا لائپ آتا ہے ادھر سے وہ کرا سٹنگ ہج گائیڈ ہے پوری ہج کے دوران کون سے کوئی سے ارکان کرنے کا ہے اور کیا کیا پڑھنے کا ہے دعائیں اور ڈروس شریف کا پرچہ دے رہا ہے اور پانچ دین کے ہج کے ارکان کا ڈیٹیل بک بات رہے ہیں باقی دعائیں محصول دعائیں ڈروس فاؤنڈیشن ہے اور ہاں ہمیں یہ آن لائن بکنگ کا جو پرنٹک پرنٹس ہے وہ کارڈ کو دیتے ہیں اور جو بکس دعائیں دعائیں اور دعائیں کتابیں ڈسٹیبوٹ کر رہے ہیں ہمارے ادھارے سے 12 لوگ والا انٹریس کام کر رہے ہیں ایک امسیل ہم 15 سال سے کام کر رہے ہیں میرا نام عبدالسلام ہے اور کھلدورت فاؤنڈیشن کے جو مین فاؤنڈر ہے ان کا نام اسماعیل نرسل ہمارا ادھارہ جو ہے اخلاس گروپ کے نام سے ہے اخلاس گروپ میں ہم 20 ساتھی ہیں جو ہے ہماری خدمت جو ہے حاجیوں کی اپلیکیشن کے ٹائم سے ہمارے خدمت شروع ہوتی ہے اس ٹائم سے اپلیکیشن شروع ہوتے ہیں ہماری آفیس شیواجی نگر میں سلطان شاہ مرکز کے سامنے وہاں سے جو ہے ہم حاجیوں کے لئے آن لین اپلیکیشن کی سہولتیں فرہم کرتے ہیں جو ہے ہمارے خدمت شروع ہیں اورینتیشن پروگرام میں بھی ہمارے ہمارے ادھارے سے خدمت کرتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد جو ہے حاجیوں کی فلائٹوں کے پرواز شروع ہوتے ہیں تب ہمارا بکیں کاؤنٹر شروع ہوتا ہے جو حاجییں آتے ہیں تو پہلے ادھر ہی آکے بکیں کرواتے ہیں جو حاجیوں کو پرواز کے لئے تیار ہیں دو دن پہلے ان کو آکے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کاؤنٹر میں آکے ہم لوگ بومبے کی ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے بومبے کی ٹیم کو ہم لوگ assist کرتے ہیں بومبے کے ساتھی جو ہے وہ ادھری بیٹھ کے حاجیوں کی بوکنگ کی جو ہے پروازوں کے لیے پوری جو ہے گاروائی ہم کرتے ہیں یہاں پہ تو 20 ساتھی ہیں ہمارے تو جو دن میں ہمارے پورا کیوں وغیرہ سب مینٹین کر گئے ادھر ایک دن میں تیم فلائٹ بھی ہے ایک دن میں چار بھی ہے تو وہ اس طرح سے جو ہے الگ الگ کاؤنٹر میں بٹھا کے بکنگ کروا کے حاجیوں کی سہولت کے حساب سے کر کے بھیجھتے ہیں یہاں پہ پہلے آ کے ان کو ریپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جانے کے لئے تیار ہیں تو ادھر آ کے ریپورٹنگ کرنے کے بعد ہی ان کی کاروائی دوسری شروع ہوتی ہے ادھر آ کے ان کو ریپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کو اکنالیجمنٹ دیتے ہیں سین کر کے کہ آپ کی یہ فلائٹ ہے یہ فلائٹ میں اتنے لوگ جا رہے ہیں کنفرمیشن ہونے کے بعد انشاءالہ اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ کی جو بھی کروا ہی ہے وہ کاروائی شروع ہوتی جیسے کہ ان کی بیلڈنگ کا جو اللہٹمنٹ ہے فلائٹ کا اللہٹمنٹ ہے اور ان کا اکومیڈیشن کا اللہٹمنٹ ہے اور باقی کا ان کا جو آئیڈی کارڈز ان کے جو بار کوڈ کے بیلڈنگ کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب پورا اس کے بعد جنریٹ ہوتا ہے میرا نام محمد شریف ہے وصیم میرا لقب بلاتے ہیں وصیم مجھے اور ہماری بکنگ کاؤنٹر میں ذمہ داری ہے یہاں تو آفیشل سٹایف ہے کیا اس کے علاوہ یہاں بار کوڈی نکلتی ہے اور ساتھ و ساتھ ان کا اکومیڈیشن سٹکرز نکلتا ہے ویس بینڈ نکلتے ہیں اور ان کے جو بھی ہے ویس بینڈ پوری لسٹ بنا کر حاجیوں کو جو ضرورت ہے ویس بینڈ ہے فلائٹ شننے کی ٹکیٹ بورڈنگ پارسس ہے ان کے علاوٹمنٹس ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی جو رہائش کے ان کے رہائش کے اکومیڈشن سٹکرز نکلتے ہیں ایک ایک بندے کو جو رومز علاوٹ کیا جاتا ہے اس علاوٹمنٹ کا رومز یہاں پر ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے زدہ سے یہاں آتا ہے یہاں سے سٹکرز نکلتے ہیں ایک بار یہ ہو جانے کے بعد انٹرچنج نہیں ہوتا ہے تو یہ کونس ادارے سے کام چلتا ہے اور کتنے خدمت کرنے کے لئے یہ ورشاہ انچارٹیبلٹرس کے ادارے سے ہے ہم لوگ ہیں انشاءاللہ اس میں سولہ لوگ 21 لوگ ہیں 21 لوگ جو کام کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پورے نکال کر اوپر جا کر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ادارہ جو کتنے سال سے اچھا میٹ گئی ہے جو عجید لیا خدمت کر رہا پچھلے تیوی سال سے ہم لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کرتے ہیں یہ جب سے بنگل سے حج کام شروع ہوا پہلے سال عیتیم خانہ علیہ السلام میں چروع ہوا تھا وہاں سے ہم لوگ اکومڈیشن اور لگیج کی ذمہ داری ہے یہ انجمن خدام المسلمین کی یہ جو بورڈ ہے انجمن خدام المسلمین یہ 1986 ہے ادارہ اس کے ماتحت لگیج اور اور اکومڈیشن کا زیمہ داری ہے ہمارے ریزیسٹر والنٹرز ہے پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں تو ہر دن چار چار گھنٹ ہے چار شفٹ پہ بدھر آکر دیتے ہیں اور ہمارے انجمن کی عراقین روز ہر دن دو عراقین سارے اس میں رہتے ہیں سارا دن پھر روٹین لوگ بھی آکر جاتے رہتے ہیں سو والٹرز ہے سو والٹرز سارے جو ہج بھول میں جو جہاں جہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے لئے رہنے کی لئے یہاں کتے کمرے ہیں اور کمرے میں کتنے بیٹھ سوال ہے یہاں پر چار پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور پہلا اس میں چوبیس کمرے ہیں جس ہر کمرے میں چھے چھے ہاجیاں رہتے ہیں اور اسی تریخے سے دوسرا تیسرا چوتھے میں چھتبیس چھتبیس کمرے ہیں باقی تمام میں چھتبیس نہیں اور ہر کمرے میں چھتے ہاجیاں رہتے ہیں چھتے ہم تمام ہم والینٹر ان کی خدمت میں آپ یہ والینٹر سے ٹرام کریں کسے ادارے سے کریں کتنے سال سے کریں یہ ہمارے ادارے کے نام ہے انجمن خدام المسلمین جو تقریباً جب سے شروع ہوا ہے بینگلور کے انجر تب سے انجمن خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج تک کام کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اور اب تک ہمیں کچھ خامیاں کوئی بھی حاج تک نہیں بتائیں یہ ہماری خوش خکمت آپ کی کمیٹی کے نمبر رکھتے ہیں اور کیا کیا سائنس میں ہے حقیقت میں یہاں پر ہمارے ذمہ جو ہے الحمدلللہ جناب سی دو چتہ صاحب مقصود بھائے اور بہت سارے جو ہیں تاجیر ہیں تمام ہیں اور بڑے بڑے یہ ہیں اور ان کے بہت سارے ادارے بھی ہیں اور اس کے اندر والنٹیس تقریباً مجھے صحیح اس کا اندازہ نہیں ہے اس کے پر بھی تقریباً دو ڈھائی سو ہمارے دارے کے اندر ہیں ہمارے دارے کیا کیا آپ کے جو سٹاف کے زندگی کیا 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 لگیج روم ہے لگیج لینا اس کو لگیج نمبر ڈالنا اور اسے لے جائے صحیح جگہ پر رکھنا اور حاجیاں جس وقت جانے کا وقت آتا ہے تو حاجیاں کو پھر بھلا کہ ان وہ لگیج کا ہے اور لگیج روم کا دوسرا کیا ہے کہ تمام حاجیوں کو جتنے دن یہاں پر آتی تین وقت کا کھانے کا انترز ہم پھر دے دیتی یہ وہاں پر ہو گیا آپ وہاں سے نکل کر حاجیاں کمرے کو آتی جہاں پر ہم رہے ہیں کمرے کا ہم کمرے کے اندر نہیں لے جا سکتے جس کے لئے کیا ہے اگر کھانے پینے کی چیز یں اگر گدک شای سو کل سو گیا ہے ہمارا تیرا تاریخ فلائٹ اور یہاں صبح سوئیزہ بہت اچھے انضام آت کریں جی کس اچھے ماشاء اللہ کوئی تکلیپ نہیں رنے کوئی پریشن لگے صبح جمع درشی کوئی بھی دکت نہیں گدک سے آئے ہے یہاں پر انضام آنے کے امیڈیٹ بعد آپ کو کمرہ ملا یہاں پر مل گیا کمرہ میں سہولت پیس ملا اچھے سہولت 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 گرم پانی تھنڈا پانی سہولت کھانا 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 اچھا ہے محمد ہم کل صبح آئے ہیں کل صبح آئے ہیں آج جب سے ہمارے خدمت پوری بروبر سے ہوئے ہمارا اللہ لائے لگ جانے کا ہم کو روم اللارٹ کرنے کا ناسٹہ اور دو ٹائم کھانے کا سوئی انتظام بروبر ہے ہم اور ہمارے دو بھائی اور ان کے دو پاملی چھے آدمی ہم پہلی مرتب آج 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 پہلی کم کرتی بھائی ساتھ کرتی آج سنگا پورا خیال رکھتی لاغ پہلی آج 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 آج